اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آگئے ہیں پورا سسٹم جو ہے وہ بچ چکا ہے میں نے کوشش کی اچھا چلیں تو تھوڑی سی اس پر گفتگو ہوگی سنم جعوید وغیرہ خدیجہ شاہ کی زمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں لیکن اگلا پلان کیا ہے سیسرا جو سب سے خطرناک بات ہے وہ شیخ رشید کا انٹرویو ہے اس پر گفتگو ہوگی پھر بلاخر چیف جسے صاحب سپریم کورڈ کو یاد آئی گئی ملٹری کورٹ ٹرائل کے حوالے سے کیس کی سماعت کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور نوے روز کے جو الیکشن کے حوالے سے وہ آپ سے گفتگو کروں گا میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چونکہ ٹویٹ میں نے کیا ہے میں ٹویٹ سامنے نکالوں اور ہم ٹیم کو کہوں گا وہ چلا بھی در زیادہ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ امریکہ بہادر اور آپریشن رجیم چینج ایک شخص کھڑا ہے مگر سب بیٹھ گئے ہیں لندن سے عمل درامت شروع ہوا جدہ سی آشرباد مل چکی کتری اپنا عصد ڈال چکے دبائی یاترہ چل رہی ہے تاکہ تڑکہ لگ سکے سب یقین دہانی اور گارنٹیوں کے بعد پاکستان آمد ہوگی دیلی اور واشن سے اپنا ہونے کی نا زیادہ یقین دہانیاں بلکہ وضاحتیں آ چکیں مقامی یقین دہانیاں مارچ دو ہزار بائیس سے چل رہی ہیں تمام عدالتیں سرنگو رہیں گی قانون کے دارے شرمائیں گے تمام ادارے بہترین ملازم ثابت ہوئے میڈیا براہراس مناظر دکھائے گا مجرم کی تقریبی رہنمائی ہوگی طلحہ تیار ہے سرخ اور عوام کے خون میں ڈوبا لباس تیار براتیوں کے لئے زبردست بینی و مکمل جس میں بنیانی و حروا شامل ہے خوب مناظر توازو ہوگی اور عوام سوئی رہے گی اگر جاگ جائے تو بتا دینا چلیں ہم اگلا جو بات آپ کے سامنے وہ رکھ رہی ہیں سپریم کورٹ میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے لارجر بینچ سے کیا مراد ہے آپ کی میری ملٹری کورٹ کے حوالے سے یہ معاملہ جو چل رہا تھا آپ کو بتا بڑا بینچ تھا اس میں سے جسیس قاضی فائزہ یہ صریح ہے یہ سائیڈ پہ ہوئے کہ جناب سپریم کورٹ پریکٹسینڈ پرسیجر ایکٹ کا فیصلہ وہ تو ہو گیا لیکن یہ بینچ جو ہے یہ مزید سکڑ گیا جسیس اجازو لائسن جو ہیں اس بینچ کی سربراہی کریں گے جسیس منیب اختر ہیں جسیس سعید مظاہر علی اکبر نکوی ہیں اس میں جسیس آئیشہ ملک صاحبہ ہیں اور جسیس یا یا فریدی صاحب ہیں اس کے اندر چھمات تئیس تاریخ ہوگی گیارہ بجے کا لکھا ہوا ہے اور میں نے تو سوال اٹھایا کہ اب اس میں فل کوٹ کیوں نہیں ہوئی کیا لائیو برائے رہاست دکھائی جائے گی ٹیلی کاسٹ برائے رہاست آنی چاہیے نا لائیو اور فل کوٹ کیوں نہیں تشکیل لی گی جواب کا متضر رہیں گے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن دل ہے کہ بانتا نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں اور اگر ہم چاہیں بھی تو خاموش نہیں رہ سکتے ہیں دوسرا جو دوسرا جو معاملہ ہے جس میں جس میں نے نے کوئی بتایا جیسیس جازو لائسن جیسیس مریب اختر جیسی جائیہ فریدی جیسیس سہید مزارلی اکبر نکوی اور جیسیس آئیشہ ملک ہیں دوسرا نوے دن کے الیکشن والا جو ہے وہ بھی بینچ تشکیل بینچ نمبر ایک ہی ہے اپنے پاس رکھا ہے تو اب ہم خیال بینچ کا نہیں آتا خیال وہ جو بات ہو رہی تھی ہم خیال بینچوں کی جو بات ہو رہی تھی میں اسفت کہہ رہا تھا کہ ہم خیال بینچ کا نکتہ نظر ہی غلط ہے یعنی یہ اب کیا ہو رہا ہے اب اس میں باقی ججز کیوں نہیں ہے اگر پوچھا جائے نوے دن کے الیکشن کے کیسیز میں تو جواب دینا وہ جو لوگ جنہوں نے ہم خیال بینچوں کا بڑا بازار گرم کیا ہوا تھا جسٹس قاضی فائد جیسائے جسٹس امین و دین ہے اور جسٹس اثر من اللہ ہے اس بینچ میں سامل ہے منیرہ احمد کی طرف سے میں نے آئینی ترخواست دائر کی ہے کی ہوئی ہے سب سے پہلے میں دائر کی تھی اس پہ اعتراض نہیں لگا سبرین کورٹ بار اسیلوشن پاکستان تحریک انصاف کی ترخواست پہ اعتراض لگا تھا وہ اپیل کے طور پر سنی جائے گی سبرین کورٹ بار اسیلوشن کی یہ ترخواست ہے میری جو میرے دفتر کی طرف سے منیرہ مددار کی ہے اور یہ بات بڑی سیمپل سیکشن ففٹی سیون چیلنج کی تین ایشوز ہیں میں آپ کو بتاتا چلو پہلے تو بات ہے کہ نوے دن میں نے تو کیس یہ ہے کہ یہ نوے دن کا ایشو نہیں ہے یہ تو ساٹھ دن کا ایشو تھا نوے دن تو زبردستی گسیٹ کے کیا گیا ہے اور وہ جب پہلے عمران خان نے اسیملیاں تحلیل کی پنجاب کی اور خیبر پختون کھا کی تو اس وقت نوے دن میں تو الیکشن کرائی نہیں ہے آئی تو توڑ چکا توڑ چکا ہے جو مرضی آپ کہیں اور یہ تین دن پہلے اسیملیاں کیوں تحلیل کی گئی یا دو دن پہلے کیوں تحلیل کی گئی کیا بھئی انہیں اس میں بدنیتی نہیں ہے بڑا واضح دور بدنیتی ہے الیکشن ساڑ دن میں ہوں نے الیکشن کمیشن نہیں کہا تھا کہ آپ ساڑ دن کے بجائے نوے دن کر دیں آپ کب کہا تھا اور بڑی کلارٹی ہے ان چیزوں کے اندر تین دن پہلے ہوئے اسیملیاں تحلیل اس کی بدنیتی کیا ہے اسیملیاں کا سائیکل ہے پانچ سال مکمل ہونے ہیں اسیملیاں پانچ سال پورے ہونے ہیں اس کے ساڑ دن آپ نے الیکشن کا وقت دینا ہے اور اگلی نئی اسیملیاں آیا ہے جس وقت سے پہلا سیشن ہوگا اسے اگلے پانچ سال اور نوے دن دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسیملیاں تحلیل کریں الیکشن کمیشن کہ تیاریاں مکمل نہ ہو سکیں تو اس کی تیاریاں مکمل کریں کہ الیکشن کمیشن کو وقت دینے کے لیے ان نوے دن ہے تو ساڑ دن کے اندر الیکشن ہو اس کے لیے میں نے بڑے مراسلی ارسال کی ہے کچھ نہیں کیا سدر پاکستان نے کوشش کی صاحب کا حکومت نے جو کچھ کیا وہ ریکارڈ کے اوپر آپ کے ساتھ سامنے موجود ہے تو اب ریمیڈی اور کیا تھی میرے پاس نہیں سپریم کوڑنے لگایا میں ہائی کورٹ چلا گیا اور کمال کی بات ہے ہماری ہائی کورٹ نے بھی کیا کیا وہ دو اکتوبر کو پہلی سماعت کہ پندرہ دن میں جواب داخل کریں انہیں کہا کہ جلدی سماعت آہل کرنا یہ تو دنوں کا معاملہ ہے پھر کہا گیا جلدی سماعت نہیں لگا سکتے اور پھر میں نے ایک متفرق دخواست دائر کیا وہ ابھی تک نہیں لگی وہ ابھی پیر کو یعنی تئیس اکتوبر کو عدالتیں صدنے کو رہ رہی ہے کیا ہو رہا یہ آپ نازل لگائیں پھر کتنے دن پہلے کہ یہ بھی ترخواست دے دی کچھ نہیں ہوا ابھی تک ہم سارا کچھ ریکارڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ سوچنا ہوگا کیا یہ نظام اس طرح چل سکے گا بہرحال اس کی سماعت آپ چیف جیسی صاحب کریں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں کس ڈھگر سے دیکھیں گے یہ سوالوں کے جواب آپ لوگوں تک بہت جلد آ چکے گے میرے پاس تو جواب ہیں میں نہیں بات وہ کرنا چاہتا ہمیں ضرورت کیا ہے ہم ایسی بات کریں کہ جو آپ اپٹمیزم میرا ختم ہو جائے ہمارا اس نظام سے دیکھیں اس نظام سے ہماری جو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس نظام سے ہم تو ناومید ہو چکے ہیں ابھی سنم جاوید وغیرہ کے حوالے دیکھیں اب کتنا عرصہ لگا ہے کیا کیا تھا کیا ہوا کیا بھر ٹھیک ہے گلتی ہیں بچوں سے ہوتی ہیں نا گلتی جذبات میں آتی ہیں کوئی بھی ایسا پاکستان میں نہیں ہے جو پاکستان نے فوج کو ساتھ بتمیزی یا اس طرح کے حالات بنانا چاہے میں نہیں سمجھتا غصہ افسوس وہ رہتا ہے عمران ریاض کو جیسے تھا عمران ریاض آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے موجود ہے ضرورت ہے اور قربت میں آپ لاسکتے ہیں ایمنیسٹی دینے چاہیے آپ کو پوری قوم کو آگے چلیں اس بات کو لے کر تاکہ یہ قوم آگے چلے قوم میں جو جذبہ ہے جو پیار اور محبت ہے وہ آگے بڑھے لوپکار جاری ہو چکی ہے سنب جعوید کی اور باقیوں کی بھی جب یہ پروگرم ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت تو ابھی بہار نہیں آئی تھی امید ہے رہائی ملگی ہوگی لیکن خبریں یہی ہیں کہ انہیں ڈیٹینڈ کر دیا جائے گا اور وہی ڈیٹینڈ ابھی آپ کو پتہ ہے اس آزدہ کو ڈیٹینشن کیا تھا وہ لاہور آئی کر کے جیسے شکیل احمد صاحب نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ورنہ وہ جائے صاحب ذرا سلو چلتے ہیں چلیں یہ بھی ایک آسانی ہوگی ہے ورنہ تو لگ یہی رہا تھا کہ یہ کام جو ہے نا وہ ٹائم لے کام شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کافی دن سے سن رہے ہیں ریکارڈ ہو چکا ہے اور ایسا تور نے جو بہت حالات اور واقعات بتایا ہیں تشدد کی بات کی یہ ہے پورا ایک منظر کشی کیا انہوں نے اور اس سے پہلے شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے کہہ چکے ہیں کہ میں پریس کانفرنج کروں گا اگر کروں گا تو میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اب جو باتیں اب آکر شیخ پوری عمر یعنی پورا وقت گزر گیا عمران خان کو دیفنڈ کرتا ہوئے جب آپ کو اغواہ کر لیا جائے ڈیٹین کر لیا جائے اس کے بعد آپ پریس کانفرنس کریں اور آپ اس کے بعد اس طرح کی جتنی باتیں کریں یہ تو نظام ہوئی میں نے اس کے ویورم میں ٹویٹ کیا تھا کہ طالبان کا نظام آ گیا ہوئے یہاں دالتو دلتو دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ آئیں پریس کانفرنس کریں کسی ٹی وی اینکر کے گھر چلے جائیں کسی ٹی وی چینل پر چلے جائیں اور یہاں منیف اختر جیسے منیف حروق جیسے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کیا صحافت کے نام پر دبا نہیں ہے یہ لوگ جو آپ نے آپ کو وکیل بھی کہتے ہیں لیکن کبھی گربان میں جھانگ کر دیکھیں کبھی سوچیں اس بات کو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے یعنی آپ تو حاضریہ لگوانے جاتے ہیں چلیں لگوالیں حاضریہ کوئی فرق نہیں پڑے گا چیخ رشید صاحب کی آج آپ انٹرویو دیکھ لیں گے اس میں وہی ہے کئی ان کے ذاتی کے لئے ہیں وہ رہنا ہے کہ ایسا نہیں کیا اچھا میں اس بات کو قائل نہیں ہوں اگر کچھ کیا تو کیا کر لیا آپ نے یعنی ابھی تک آپ نے ایویڈنس آپ کے پاس اتنی تھی یا آپ نے عثمان بزدار یا باقی لوگوں کے خلاف کچھ کر سکے ہیں کچھ نہیں کر سکے تو اس طرح کی جو باتیں اگر شیگ رشید بھی کہیں کون یقین کرے گا اس بات کو میں مشورہ دیا کیا مشورہ کرتے وہ تو خود کہتے ہیں کہ طاقت ملی تو اپریل میں تو رابطے ہو گئے تھے تو یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا ہے وہ سارے لوگ کہتے پھر رہے ہیں فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے اور نواز شیف کے استقبال کے لئے پوری مشین رچھاری لگ چکی ہے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے عرب اور روپیہ خرچ ہو چکا ہوا ہے نظام جس طرف لے کر جال رہا ہے وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ وہ در گرفتاریاں کیونکہ میں شروع ہو چکی ہیں وہ ایک فیصلہ تھا پشاور آئی کور کے چیف جسس کا وہ جناب جسس صدار طارق مصور صاحب کی میربانی ان کی جسس مسارت حلالی صاحبہ تھی انہوں نے چار گست دوہ سارتیس کا فیصلہ جو ہے وہ موطل کر دیا جمعہ جو اس کے بعد جتنے لوگ ہیں گرفتاریاں پکڑ دکڑ اب شروع ہو چکی ہے خیبر پختون خواہ میں بھی یعنی کیا ہو کیا رہا ہے بھائی الیکشن کے طرف جائیں آپ لیکن الیکشن کے طرف جانا نہیں ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا یہ یہ سارا معاملات اپنے اس سمت میں چل سکیں گے جس طرح چل رہے ہیں نفیلہ علیہ عزی نے بہت خوبصورت کولم لکھا ہے اور انہوں نے پوری منظر کشی کی ہے اس سارے نظام کی اور بہت سوال چھوڑے ہیں آپ کی اور میرے لئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے جہاں چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار